کسان بھائیو نمسکار میہود اسرت دھاکڑ آپ سبی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم سرسو کی فصل میں دوسرا یوریا دینے کے بارے میں بات کریں گے سرسو کی ادھک پیدوار کے لیے آپ کو سرسو میں دو بار یوریا کا پریوک کرنا چاہیے پہلا یوریا تو کسان بھائی پہلے پانی پر ہی دے دیتے ہیں اس کے بعد سرسو میں دوسرا یوریا کب دینا چاہیے کتنی ماترہ لینے چاہیے یوریا دینے کا صحیح سمیں کون سا ہوتا ہے اور یوریا کے ساتھ ہمیں کن چیزوں کا پریوک کرنا چاہیے جس سے سرسو میں فٹاؤ زیادہ آئے فل پل اچھے سے آئے اور پیدوار زیادہ نکلے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان بھائیو کے پاس شیئر کیجئے جو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو سرسو کی کھیتی سے زیادہ اتپادن لینے کے لئے اگر آپ صحیح سمیں پر یوریا کا پریوک کر لیتے ہیں کیول یوریا ڈالنے سے ہی آپ سرسو کی پیدوار کو بڑھا سکتے ہیں پہلا یوریا آپ نے پہلے پانی پر دے دیا یوریا کی ماترہ کے بارے میں بات کریں تو پرتی ایکڑ 40 سے 45 کلوگرام یوریا کا پریوک آپ کو کرنا چاہیے خاص کر کی پہلے پانی پر اس کی سنتولت ماترہ دینا جروری ہوتا ہے اس کے بعد یوریا دینے کے دوسرے طریقے کے بارے میں بات کریں تو یوریا کا پریوک آپ دوسرے پانی پر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دوسرا پانی فول نکلنے کے بعد لگا رہے ہیں تو آپ یوریا کا پریوک نہ کریں کیونکہ فول نکلنے کے بعد فصل کو یوریا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ بعد میں یوریا دیں گے تو فصل کی انچائی وردی ہو جائے گی جس سے فل فل اتنے زیادہ نہیں آ پائیں گے فصل کی بڑوار زیادہ ہو جائے گی آپ کا یوریا ویشٹ چلا جائے گا اس لئے آپ سرسوں میں دوسرا یوریا فول نکلنے سے پہلے ہی دے سکتے ہیں جب آپ کے کھیت میں فول نکلنا سرو ہوتے ہیں اسی سمیں آپ یوریا کا پریوک کر سکتے ہیں اس سمیں پر اگر آپ سرسوں میں پانی نہیں لگنا چاہتے ہیں تو یوریا کا پریوک کرنے کے بعد ہلکی سیچائی آپ کر دیں جس سے یوریا اچھے سے گل مل جائے گا پودے کی جھڑوں تک پہوچ جائے گا اگر آپ پانی نہیں لگیں گے تو آپ یوریا بھی نہیں دے پائیں گے اگر آپ سرسوں میں کیول ایک بار یوریا دیں گے تو فوزل کمجور رہ جائے گی فوٹاؤ کمائے گا پیداوار اگر آپ جادہ لینا چاہتے ہیں دو بار آپ کو یوریا دینا ہے دوسرے پانی پر آپ کو یوریا دینا ہے اگر آپ صحیح سمیں پر دوسرا پانی لگا رہے ہیں تو تب تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر آپ سرسوں میں دوسرا پانی ہی نہیں لگا رہے ہیں پھول آنے کے بعد پانی لگا رہے ہیں تو آپ یوریا کا پریوک کر ہلکی سچائی کر سکتے ہیں کافی اچھا ریجلٹ آپ کو ملے گا دوسرے پانی پر یوریا کی ماترہ کے بارے میں بات کریں تو پرتی ایکڑ تیس سے لے کر چالیس کلوگرام آپ کو یوریا دوسری بھاگ میں بھی دینا ہے یوریا کے ساتھ ملائی جانے والے خادوں کے بارے میں بات کریں تو جو بھی خاد فصل کو جروری ہے وہ پہلے پانی پر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ پہلے پانی پڑھنے دے پائے ان خادوں کی پورتی دوسرے پانی پر کر سکتے ہیں حالانکہ دوسرے پانی پر یوریا کے علاوہ فصل میں زیادہ خادوں کی آو سکتا نہیں ہوتی ہے پھر بھی اگر آپ کی فصل کمجور ہے تو آپ سخص میں پوست سکتا تو خادوں کا پریوک کر سکتے ہیں جس کے روپ میں آپ مہیگو راجہ کا پریوک کر سکتے ہیں ساغری کا دھانے دار کا پریوک کر سکتے ہیں جنگ سلفیٹ کا پریوک کر سکتے ہیں آپ یہ اچھے ریجلٹ آپ کو ان خادوں کا پریوک کرنے سے مل سکتے ہیں حالانکہ اگر ضرورت نہیں ہے تو کیول آپ یوریا دیں یوریا کا پریوک کرنے سے ہی سرسوں کی پیدوار کو 5 سے 10% تک کم سے کم خرچے میں کسان بھائی بڑھا سکتے ہیں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ سرسوں میں یوریا کس پرکار سے دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد